الیف زبر بے اب 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 یہ شروع میں سمجھانے کے لیے تو زیر زبر پیش لگائی جاتے ہیں ورنہ اس کے بعد آپ کو زیر زبر لگا ہوا کہیں نہیں ملے گا اگر اب لکھا ہوا ملے گا تو اب اس طرح ہی لکھا ہوا ملے گا الیف بے اب اس کے بعد دوسرا لفظ ہے دوسرا حرف ہے اببہ اببہ یہ علف ہے بے پر یہ تشدید ہے اور پھر علف ہے تشدید یعنی یہ تشدید ہے تشدید جس حرف پر ہوتا ہے اس کے آواز دو بارہ تھی اگر اس پر تشدید نہیں ہے تو اس کے آواز تو یہ ہوا اببہ علف زبر بے علف آبہ لیکن بے پر تشدید ہے اس کا مطلب ہے بے کی آواز دو بار ہے یعنی جیسے ہندی میں آدھا بہ اور پھر پورا بہ تو وہ ہے اببہ اببہ اپنا علف زبر پہ اپ نون علف نا اپنا اب دیکھئے یہاں پر پے اور نون ملا کر لکھے گئے ہیں اس لئے پے کی شکل اتنی بنی ہے اور یہ ہے نون کی شکل اپنا اپنی اپنی علف پے اپ نون یہ نہیں اپنی اب یہاں دیکھیں یہ علف اور یہ ہوا پے اپ اور یہ ہوا نون اور پھر یہ چھوٹی ہے اپنی 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 اپنے علف پے اپ نون بڑی ہے نہیں اپنے علف پے اپ نون اور بڑی ہے اپنے 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 اتنا اتنا علف پے اتنون الف نا ایتنا نے نہیں کہ زبر زیر پیش وغیرہ لکھے نہیں جاتے ہیں اس لیے آپ کو انداز سے سمجھنا ہوگا کہ کہاں پر زبر ہے کہاں پر زیر ہے اب اگر ہم اسے یہ مانتے ہیں کہ علف کے نیچے زیر ہے تب تو یہ ہوا اتنا اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ علف پر پیش ہے تو یہ ہوا اتنا آپ کو صرف یہ لکھا ہوا ملے گا اب آپ کو خود انداز لگانا ہوگا کہ یہاں علف کے نیچے زیر ہے یا علف پر پیش ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علف کے نیچے زیر ہے تو یہ ہوا اتنا اور اگر یہ مانتے ہیں کہ علف پر پیش ہے تو یہ ہوا اتنا اسی طرح علف تے نون بڑھئے علف تے نون بڑھئے اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں زیر ہے تو یہ ہوا اتنے اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں پیش ہے تو یہ ہوا اتنے 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 یا اتنے اگر یہاں زیر ہے تو اتنے ہوا اور اگر یہاں پیش ہمانتے ہیں تو یہ ہوا اتنے آٹا علف مد کے آواز ہوتی ہے آ علف اس پر مد ہے آ اس کے آواز ہو جاتی ہے آ اور پھر یہ ہوا ٹے اور یہ ہوا آٹا آٹا اسے پڑھنے کو کوشش کیجئے علف جیم علف زے دے یہاں علف کے نیچے زیر ہے علف زیر اے جیم علف جا زے اور دے ازت اجازت اے یہ ہوا جیم ہو گیا اور یہ ہو گیا علف اجا زے اور پھر تھی اجازت اجازت اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے علف جیم علف لام علف یہاں علف پر پیش ہے تو یہ علف پیش ہو جیم علف جا لام علف ل اجا ل علف پیش ہو یہ جیم علف جا اجا اور لام علف لا اجالا اجالا اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے یہ ہے علف خی بے علف رے علف زبر خی اخ بے علف با اور رے بار اخبار یہ تو پرنٹ میں لکھا ہوا ہے جب آپ ہاتھ سے لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے تو یہ ہوا علف یہ ہوا خی پھر یہ ہوا بے اور یہ ہو گیا علف اخبار اور پھر یہ اخبار اخبار اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے یہ ہے علف دال علف یہاں علف پر زبر ہے تو یہ ہوا اور دال علف دا ادہ اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے یہ ہے آپ کو پتا ہے یہ علف ہے پھر دال ہے اور یہ ہے علف تو یہ ہوا ادہ اور پھر یہ جو ہے یہ کاف اور علف ہے ک ک اور پھر رہے کار ادہ کار علف دال یہ ہو گا ادہ اور کاف جب علف کے ساتھ ملائے جائے گا تو اس کی شکل ہو جائے گی یہ یہ ہو گیا کاف اور یہ ہو گیا علف ادہ ک اور پھر رے کار ادہ کار ادہ کار اب یہ لفظ پڑھنے کی کوشش کیجئے علف دال علف سین علف پر پیش ہے تو یہ ہوا او دال علف دا اور سین اداس علف پیش او دال علف دا اور سین داس اداس اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے یہ لفظ حروف ہیں اس کے علف زال علف نون تو علف زبر اور زال علف ہوا ازا علف زبر زال علف ازا اور پھر نون ازان 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 اس کے حروف پہچنی ہے اس لفظ میں علف رے میم علف نون یہاں علف پر زبر یہ ہوا ار علف زبر ا اور را ار یہ ہوا میم اور یہ ہوا ما علف ہو گیا ار ما اور نون ار مان اب اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے اس کے حروف ہیں علف سین بے علف قاف علف پر زبر ہے علف زبر سین اس بے علف با اور قاف با اس با یعنی علف زبر سین اس بے علف با اور قاف اس با آپ جانتے ہیں کہ سین دو طرح سے بنتا ہے ایک اس طرح بنتا ہے اور ایک اس طرح بنتا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی سین استعمال کر سکتے ہیں یہاں اس میں جو سین استعمال کیا گیا وہ یہ ہے اور یہاں میں نے جو سین استعمال کیا وہ یہ ہے اگر آپ اس سین کا استعمال کریں گے تو کچھ اس طرح لکھیں گے آپ علف سین بے علف قاف اسباق 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 یعنی یہ سبق بہت اسبتعلید لکھل سباق اسباق 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 اور دال استاد اس سے پڑھنے کی بوشش کیجئے اس کے حروف ہیں یہاں علف کے نیچے زیر ہے علف زیر سین اس لام علف لا اور میم اسلام دوسرا والا سین جو ہے اگر اس سے لکھنا ہے ہمیں تو اس طرح بن جائے گا علف زیر سین اس اور یہ ہو گیا لام علف لا اور میم لام اسلام آپ چاہے اس طرح لکھیں آپ چاہے اس طرح لکھیں چاہے اس طرح لکھیں یہ بھی سین ہے یہ بھی سین ہے اسلام basta بخشرت چاہے اس کے ل mold pickine چاہے اس ترون단 چاہے اس screenshot چاہے اس لوگ